بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین آج جمعے کے دن ہم روحانی مسائل کا چھتا ویلوگ لے کر حضر خدمت ہیں اور آج ہماری بات ہوگی اس سلسلے میں کہ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے وہ شکایت کرتے ہیں ہمارا کروبار نہیں ہے یا ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہیں یا کسی ایسی حاجت ہمیں کوئی درپیش ہے کہ بہت زمانہ ہو گیا ہے ہمیں دعائیں کرتے کرتے مگر ہماری حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے کسی مصیبت میں ہم مبتلا ہیں تو مصیبت دور نہیں ہو پا رہی ہے مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمنوں سے نجات نہیں مل پا رہی ہے بعضی بچیوں کے شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے شوہرہ میں لینے ہی نہیں آتے کسی کے شکایت ہوتی ہے کہ سسرال میں ہماری کوئی قدر نہیں ہوتی بچیاں بہت اس کی شاکی ہوتی ہیں بیچارے اور کئی مرتبہ لوگوں کا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ڈپارٹمنٹ میں جس شعبے میں ہم ملازمت کرتے ہیں یا جس فلڈ کے ہم آدمی ہیں اس فلڈ میں ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آج کل ہمارے ساتھ تاثب بہت زیادہ ہے حالکہ اس کا ذمہ دار ہم سراسر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں یہ سراسر ٹھیک نہیں ہے بات ہمارے اپنے بھی اخلاق اور کردار کا ہمیں فکر کرنا چاہئے تاثب تو خیر اسی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے لیکن بہرحال اس طرح کی بے شمار چیزیں جو بھی آپ کی آجت ہے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے جو بھی آپ کی ضرورت ہے اس سب کے پورا ہونے کے لیے ایک بہت مختصر بہت آسان مجرب المجرب بزرگوں کا مجرب بزرگوں کا تعلیم فرمایا ہوا نہایت اچھا عمل جس کو اگر گیارہ دن پڑھ لیا جائے تو اکابر فرماتے ہیں انشاءاللہ تعالی گیارہ دن میں آپ کی وہ مشکل آپ کی وہ مسئبت ختم ہو جائے گی اور آپ گویا کے کامیابی کی منزل کو پار کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی وہ عمل کیا ہے سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے ایک خاص ترتیب سے سورہ یاسین شریف کو ایک خاص طریقے سے پڑھنا ہے وہ کیسے پڑھنا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں سورہ یاسین شریف میں کئی جگہ مبین لفظ کا استعمال ہوا ہے جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ یاسین شریف شروع کریں اور پڑھتے پڑھتے آپ پہنچتے ہیں مبین تک پہلے مبین تک جب آپ پہنچتے ہیں جیسے پہلے مبین کو آپ یعنی وہ سایت کو پڑھتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْسَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِینِ یہ مبین آیا اب یہاں اگلی آیت پڑھنے کے بجائے آپ پڑھیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کو مزے لے لے کر پڑھیں جلدی نہیں ہے جلدی کوئی نہیں دیکھیں مقصد عمل کو پورا کرنا نہیں ہے بلکہ مقصد عمل کے ذریعے سے اللہ کو منانا ہے جب اللہ کو منانا ہے تو گھڑی دیکھنے کا کیا مطلب کہ میرا عمل پانچ منٹ میں ختم ہوا یا ساتھ منٹ میں ختم ہوا نہیں بلکہ یہ ہے کہ پورے خشو اور خضو کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے عمل کریں اللہ رب العزت کے سامنے عمل کی زبان میں اپنی حاجت کو رکھیں اور یہ نہ دیکھیں کہ میرا کتنی دیر میں آج عمل پورا ہوا بلکہ یہ دیکھیں کہ میرے دل میں بھی کوئی تاثیر رہی یا نہیں نہیں یا میرا دل خالی ہی تھا میں عمل پڑھ رہا تھا عمل کر رہا تھا سورہ حسین شریف اس ترتیب سے پڑھ رہا تھا دل میرا خالی ہی تھا یہ کیا عمل رہا کیا اس کو بھی عمل کہتے ہیں بڑے خشو خضو کے ساتھ اللہ کی طرف دھیان لگا کر جب آپ پہلے مبین پر پہنچتے ہیں تو گیارہ مطبع پڑھیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم ایسی طریقے سے پڑھیں کہ آپ کو مزہ آنے لگے پڑھتے پڑھتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اور اس کو گیارہ مرتبہ پورا کرنے کے بعد پھر اگلی آیت شروع کرتے ہوئے پھر اگلے مبین پر پہنچ جائیں اور اگلے مبین پر پہنچ کر پھر یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھیں وجد میں آ کر ذرا کیفیات کے ساتھ پڑھیں اللہ رب العزت کے نام کو جیسا پکارنے کا حق ہے جن کیفیات کے ساتھ پکارنے کا حق ہے ان کیفیات کے ساتھ پڑھیں اور دیکھیں آپ لطف انشاءاللہ اور جب آپ پہنچیں گے آیت نمبر 82 پر جو سیکنڈ لاشٹ آیت ہے سورہ یاسین شریف کی انما امرہ اذا اراد شیئن ان یقول لہو کن فیقون جب اس آیت کو پورا کر چکے ہوں گے کن فیقون یہاں تک آپ پوری کر چکے ہوں گے آیت نمبر 82 کو تو آپ کو پڑھنا ہے اللہ رب العزت کے کچھ اور نام یعنی یا اللہ یا غنی یا مغنی یا فتاح یہ ہے یا اللہ یا غنی یا مغنی یا فتاح یا اللہ یا غنی یا مغنی یا فتاح اس کو بھی وجد میں آ کر کیفیات کے ساتھ پڑھیں اور جب اس کو بھی آپ پڑھ چکے ہیں اس کے بعد پھر اگلی آیت جو آخری آیت ہے اس کو پڑھیں آپ کا عمل مکمل ہوا گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھئے اور اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھا کر اللہ کی خوش آمد کیجئے اللہ کے سامنے خوش آمد کیجئے اللہ میری فلانی حاجت کو پورا کر دیجئے اللہ میرا فلان مسئلہ کو حل کر دیجئے یہ ہمیں مشایخ اہل اللہ سے ملا ہے اور ہم نے آپ تک پہنچایا ہے بہت اچھا عمل ہے مشایخ نے بڑے اعتماد کے ساتھ اس کو عمد تک پہنچایا ہے اور بہت ہی مجرب عمل ہے کام کا عمل ہے یہ مبین والی ترتیب پر بزرگوں نے بہت سارے عمل مختلف طریقوں سے لکھیں اور بھی حضرات نے اور بھی طریقوں سے لکھیں جیسے مثال کے دور پر جب بات چل لیئے تو بتا دو مختصر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مبین کی ترتیب کا ہی ایک عمل لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو حاجت درپیش ہو خصوصاً کاروبار اس کا نہ چلتا ہو تو وہ سوری حسین شریف کو شروع کرے پہلے مبین پر پہنچ جائے تو مبین کو سات مرتبہ پڑھے اور واپس پھر یاسین والقرآن الحکیم انکہ لم علیہ مرسلی یہاں سے پھر دوبارہ سے شروع کر دے اور پھر پڑھتے پڑھتے پھر دوسرے مبین پر پہنچ جائے پھر اس کو سات مرتبہ پڑھے پھر بیک مارے پھر یاسین والقرآن الحکیم سے شروع کرے اور پھر دوبارہ شروع کرتے ہوئے پھر تیسرے مبین پر پہنچے پھر بیک مارے پھر چوتھے پر پہنچے پھر اس طرح سے وہ تمام مبین کو اس طرح سے پورا کرتے ہوئے وہ اپنی یاسین شریف کو پورا کرے حضرت ثانی رحمد علیہ نے اس عمل کی مطالق لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر اگر کوئی شخص اس کو ایک چلہ پڑھ لے گا تو اس کی حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی اس کا کرو بار چل نکلے گا اگر ایک چلے میں نہیں ہوگا تو دوسرا چلہ پورا کریں انشاءاللہ دوسرے میں ہو جائے گا اور اگر دوسرے میں نہیں ہوتا ہے تو تیسرا چلہ اس کو کرنا نہیں پڑے گا کہ پورا نہیں ہوا ہوگا کہ تیسرے چلے میں اس کی حاجت پوری ہو جائے گی لیکن جو عمل ہم نے سب سے پہلے نمبر پر بتایا ہے جو اس میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم والا جو ہم نے طریقہ بتایا ہے اس کو اگر آپ گیارہ دن کرتے ہیں تو انشاءاللہ گیارہ دن میں آپ کا کام ہو جائے گا ایسی اللہ رب العزت سے یقینی امید ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں بھائی جب آپ کو اللہ پر یقین ہی نہیں ہیں تو آپ کی دعائیں قبول ہی کیا ہوں گی یاد رکھئے دعائیں کی قبولیت کے لئے اللہ پر یقین اور توقل اور بھروسہ کرنا ضروری ہے لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کو بھروسہ ہوتا ہے ہمارے بھروسے ارے بھروسے کو کیا ہو گیا جب تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو پھر کس پر بھروسہ ہوگا اللہ پر یقین کیجئے اللہ بے شمار لوگوں کی عادت پوری کرتا ہے آپ سے کوئی دشمنی تھوڑی ہے اللہ کی اللہ رب العزت ہماری اور ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے جو لوگ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ہمیں بھی دعائیں دیں گے اور وہ دیکھیں گے اس عمل کا کرشمہ جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ